السلام علیکم everyone میں ہوں Dr.HS اور آج کی ویڈیو میں میں بات کروں گے کہ damage skin barrier کیا ہوتا ہے آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا جو skin barrier ہے وہ damage ہو چکا ہے آپ نے اس کو کس طرح treat کرنا ہے اس کی کیا کیا reasons ہو سکتی ہیں آپ نے کونسی product سے avoid کرنا ہے اور کونسی products کو اپنی routine میں شامل کرنا ہے تاکہ آپ کا جو skin barrier ہے وہ heal ہو سکے repair ہو سکے skin ہماری body کا بہت important organ ہے یہ ہماری body کو جتنے بھی external factors ہیں ان سے بچاتا ہے جتنے بھی chemicals ہیں toxins ہیں bacteria, virus ان سب کو ہمارے body کے اندر جانے سے روکتا ہے اگر یہ damage ہو جائے ہمارے skin کے جو layer سے یہ ساری چیزیں deeply اندر جائیں گی اور جتنا نیچے جا کے یہ نقصان کریں گی اتنا ہی اس کو recover کرنا ٹھیک کرنا مشکل ہوگا اس کے علاوہ یہ ہمارے skin کے اندر moisturizer کو lock کرتا ہے ہماری skin کے اندر water loss کو prevent کرتا ہے dark spots کو remove کرتا ہے آپ کو کس طرح پتہ چلے گا کہ آپ کا skin barrier damage ہو چکا ہے آپ کی skin پر redness ہونا شروع ہو جائے گی flakiness ہوگی itching ہوگی مطلب خارش ہوگی اور اس کے علاوہ بہت زیادہ skin کھچی ہوگی وہ excessive dry ہو جائے گی اور آپ کچھ بھی جو ہے وہ apply کریں گے تو آپ کو جو ہے نا وہ ایسے burning جیسے کچھ وہ چپ رہا ہے یا جلن محسوس ہو رہی ہے اس طرح کا آپ کو feel ہوگا اور آپ جو ہے وقسز پہلے جو ہے وہ زیادہ بڑے نظر آنا شروع ہو جائیں گے lines, wrinkles اور pigmentation اس طرح کے مسائل کا آپ کو جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اب اس کی کیا کیا وجوہات ہوتی ہیں اس کی causes کیا ہیں skin barrier damage ہونے کی سب سے پہلے ہم بہت زیادہ اپنی skin کو exfoliate کرتے ہیں over exfoliation اس کے بعد ہم بہت زیادہ products ایک time میں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں بہت زیادہ active یا کوئی بھی products جو ہیں وہ 3-4 صبح کو 3-4 شام کو ہم نے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں یا ہم physical scrub سے استعمال کرتے ہیں اس کے علاوہ جو آپ کی skin ویسے ہی dry ہے یا پھر آپ acne سے related کوئی product سے استعمال کر رہے ہیں جو salicylic acid ہے اس طرح یا آپ کی skin کو یہ بھی dry کرتے ہیں اور ہم proper moisturize نہیں کرتے یا آپ کوئی ایٹوپک ڈرماتائٹس ہے یا آپ ٹریٹینوائن بنزائل پروکسائیڈ گلائکولک ایسیڈ ان کا over use کر رہے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ ہم اپنے skin barrier کس طرح repair کر سکتے ہیں کس طرح اس کو ٹھیک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ نے exfoliation جو ہے اگر oily skin ہے تو ہفتے میں ایک سے دو دفعہ کریں maximum dry skin ہے تو مہینے میں ایک دفعہ اور اگر sensitive skin ہے تو maximum اس کو avoid کریں بہتر یہ ہے کہ آپ exfoliation بلکل نہ کریں کن کن product سے آپ نے avoid کرنا ہے کچھ عرصے کے لیے vitamin A سے vitamin C سے salicylic acid glycolic acid کیا کیا آپ نے استعمال کرنا ہے barrier کو ٹھیک کرنے کے لیے موسٹرائزر زیادہ سے زیادہ استعمال کریں جس میں سیرامائیڈز ہو ہائلرانک ایسیڈ ہو نایا سینامائیڈ ہو پین تھول ہو گلیسرین ہو گرین ٹی ہو اس طرح کی انگریڈینٹس جس موسٹرائزر میں اس کو استعمال کریں hydrating essence جو ہے یا toner ہے ان کا استعمال کریں الویرا جل کا استعمال کریں یہ بھی آپ کی سکن کو بہت زیادہ soothing effect دیتی ہے اور اس کے بعد اب بات کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی روٹین کیا رکھنی ہے سکن بیریئر کو ریپیئر کرنے کے لیے صبح کے وقت آپ ایک جنٹل کلینزر سے اپنا فیس واش کریں گے اس کے بعد کوئی essence یا toner استعمال کریں موسٹرائزر استعمال کریں اور sunscreen that's it اس کے علاوہ آپ نے کوئی active کوئی کچھ استعمال نہیں کرنا night time میں pm روٹین میں کلینز کریں اور موسٹرائز کریں اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی استعمال نہیں کرنا until unless آپ کا بیریئر مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے جنٹل فیس واش کی بات کریں تو اس میں جو ہے وہ سیٹا فیل کے فیس واش ہیں سیرا فی کی ہیں میٹا فیل کے اویلیبل ہیں فیزیو جیل ایکو فیکس کے اورنی کا سکوالین کلینزر اویلیبل ہے اس کے بعد سیرمز آپ استعمال کر سکتے ہیں ہائلرونک ایسیڈ کے نایسینا آرڈنک اویلیبل ہیں سیرم بہت اچھی ہیں کوسریکس کا سنیل میوسین بہت اچھا ہے سکن بیریئر کو ریپیئر کرنے کے لیے سنسکرین آپ فیزیکل سنسکرین استعمال کریں کیمیکل سے ایوائیڈ کریں جس میں زنگ اوکسائیڈ زیادہ ہو کیونکہ یہ آپ کی سکن کو موسٹرائز اور ہائیڈریٹ رکھتا ہے نیوٹروجنا کا فیزیکل سنسکرین ہے ایوینو کا ہے یا آپ کسی فورم اسی پر جا کے فیزیکل سنسکرین کے جو اوپشن دیکھ سکتے ہیں اور ریکوڈنگ ٹو یور بچیٹ آپ کوئی چیز پرچیز کر لیں ٹو حافظ